22 اکتوبر آج ہی کے دن اندوستان نے کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ جمعایا تھا اور شہید بیٹوں کو کشمیر کے ان کی ماں کو ان کے بچوں کو حمزہ شہواز اور پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اور آج کے دن ہمیں یہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کشمیری مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آج ہی کے دن اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان ظالموں کو جنہوں نے کشمیر میں ظلم و بربریت بغا کی ہے ان سے حساب لے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیری اپنی جدو جہت میں کامیاب ہوں گے تو پاکستانی قوم بھی دعا کرے کہ بڑا دل چھلنی ہوتا ہے جب پیلٹ گن سے زخمی صدا شیریں دیکھنوں کو ملتے ہیں لوگ کی بینائی جاتی ہے تو ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جو کشمیری قوم جس سے گزر رہی ہے اللہ تعالی وہ دن لائے جب ان کو سکھا سانس بلے آج پنجاب اسیملی میں مہنگائی کے اوپر اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس بلائے گیا ہے اور اسے پہلے کہ میں مہنگائی پہ کوئی بات کروں میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ سننے کو ملا کہ ستر سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے ان تین سالوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے میں کیا ذکر کروں امران نیازی صاحب کے جھوٹے وعدوں کا جو ایک کروڑ نوکریوں سے شروع ہوئے تھے پیچاس لاکھ گھر پہ شروع ہوئے تھے دو سو ارپ ڈالر انہوں نے باہر سے لوٹوئے رقم لانی تھی ساؤس پنجاب کو انہوں نے صوبہ بیانا تھا اور آج چوتھا سال شروع ہو چکا ہے اس حکومت کا تیل جو ست روپے لیٹر ہوا کرتا تھا آج ایک سو اٹھتر روپے لیٹر ہے اٹھتیس ایک سو اٹھتیس روپے لیٹر ہے اسی طرح ڈیزل جو دو سار سترہ میں اٹھتر روپے لیٹر تھا آج ایک سو اٹھتیس روپے لیٹر ہے یہ ہی نہیں پچھلے چار مہینوں میں پیٹرل پرائس میں اٹھتیس روپے کا غوشربہ اضافہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے کانوں نے بھی سنا میرے کانوں نے بھی سنا ان آنکھوں نے بھی دیکھا کہ نیازی صاحب کہا کرتے تھے کنٹینر پر چڑھ کر کہ جب پیٹرل بڑھتا ہے گیس بڑھتی ہے ڈالر بڑھتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے تو آج یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ جو الفاظ عمران نیازی صاحب نے ادا کیے تھے آج این وہ ان پر پورے اترتے ہیں انہوں نے شاہے قوم سے تین سالوں میں صرف چھوٹ بولا اوپوزیشن سے اندہ انتقام لیا آپ نے لوگ کو جلوں میں ڈالا سب برداست ہے لیکن آج پاکستانی قوم جس مہنگائی کی دلدل میں ڈوب چکی ہے آج پاکستانی معیشت جس زبون حالی کا شکار ہے آج پاکستان کے وہ دوست جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے آج وہ دوست ہم سے روٹ لے ہوئے ہیں آج ستائیس اکتوبر کو کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہونا چاہیے وہ کردار ہم نہیں ادا کر سکتے اور پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کردار ہم کیوں نہیں ادا کر سکتے انگریزی میں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز جو بھیک مانگتا ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا اقوام عالم میں اپنی عزت بہار نہیں کر سکتا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایکانومسٹ نے حالیہ سروے میں ترتالیس ملکوں کا سروے کیا اور ترتالیس ملکوں میں سے پہلے چار میں مہنگائی کے حوالے سے پاکستان کا ذکر ہوتا ہے میں نے اسیمیلی میں آج کہا میں نے کہا کہ آج ستر سال کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں لیکن آج بھی ہمارا وزیراعظم کرونا کے پیچھا چھپتا ہے یہ مہنگائی تو کرونا سے پہلے بھی تھی اور اب جھوٹ کے بولا ہے آپ نے نیازی صاحب سن لیں پورے ریجن میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یہاں پر ہفتہ وار مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہے چودہ اشارہ اٹھالیس فیصد ہندوستان میں مہنگائی گر کے چار اشارہ تین فیصد پر آگئی ہے بنگلہ دیش میں پانچ اشارہ پانچ فیصد ہے تو آپ کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور میں نے کہا تھا میں نے کہا کیا جھوٹ بولنے سے پاکستانی قوم جو بھوکی ہے ان کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے کہ آپ کی جھوٹی الزام تراشیوں سے جو آج لوگ دوائیاں جو انہوں نے تین سالوں میں بارہ مرتبہ ان کی قیمت بڑھائی تین سو سے پانچ سو فیصد کیا لوگوں کو سسی دوائیاں آپ کے جھوٹ سے مجسر آتی ہیں نہیں آتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہوش اور بار مہنگائی نے لوگوں کے ہوش اڑا دی ہیں ایک طرف لوگ مہنگائی سے رو رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے جھوٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ایک واقعی وزیر کہتا ہے کہ لوگ روٹی آدھی کھالیاں کریں کوئی کہتا ہے کہ تیل تو پوری دنیا میں بڑا ہے اگر پاکستان میں بڑا تو کیا ہے بات یہ نہیں ہے دو ہزار چودہ میں جب تیل سو سو روپے کا تھا سو ڈالر کا آج تو پچاسی ڈالر کا ہے اس وقت بھی پیٹرل کا ریٹ ایک سو پانچ روپے فی لیٹر تھا آج کیوں ایک سو اٹھتیس روپے پر لیٹر پیٹرل مل رہا ہے ذرا جا کے دیکھیں پوچھیں ان ہزاروں مریضوں سے جس ڈینگی کا خاتمہ شباز شریف نے شبانہ روز میند سے ختم کر دیا تھا آج پھر ڈینگی لوگ کی جانے لے رہا ہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے دس ہزار لوگ ڈینگی کا شکار ہیں اور اس دس ہزار میں سے چھ ہزار کا تعلق لہور سے ہے آج بھی پانچ سو بائیس کیسز فریش ڈینگی کے رپورٹ ہوئے ہیں تو میں اس نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جس بائیس بائیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے ختم کیا آپ نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس لے آئے اسی طرح آپ جس ڈینگی کا ہم نے مقابلہ کر کے ختم کیا آپ اس ڈینگی کو واپس لے آئے آج ہر روز یہ قوم ہر روز ساڑھے تیرہ عرب روے کی مقروض ہو رہی ہے پندرہ ہزار عرب روپیا ان تین سالوں میں کرزہ لیا گیا جو مسلم لیگ نون کے پانچ سالہ دور سے ایک سو چالیس پیسز زیادہ ہے چلو کرزہ لیتے ہیں کرزہ لے کر خدا کے فضل و کرن سے بجلی گھر لگے بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی ملتان سے لہور موٹر پہ بنائی کراچی سکھر کراچی لہور موٹر پہ بنائی حاصل پر باول پر روڈ بنائی خانے وال لودرہ روڈ بنائی منصوبے میگا پروجیک لگائے یہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ انسیٹ آف کڈنی ٹرانسپارٹ بنایا خدا کے فضل و کرن سے تو میرے بھائیو آج وہ نیا پاکستان تو نظر نہیں آرہا لیکن میں جہاں جاتا ہوں لوگ جولیاں اٹھا کر پہلے روتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دو تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بتارے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دورائے پہ آ گیا ہے جہاں پر منحیس القوم اگر ہم نے ہوش کے ناکھن نہ لیے تو اس ملک کو خدا نہ خواستہ نہ قابل ترافی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ ملک مزید امران احمد نازی کے جھوٹ وعدوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اچھا میاں سب یہ بتائیں کہ ملوچستان میں تبدیلی کی ویب چل پڑی ہے بیچہ گورنمنٹ کے اپنے آلائیز آگے پیچھے ہوئے ہیں آپ ابھی پی ڈی ایم کا ساتھ اور پی ڈی ایم بھی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر چاہیں اس وقت اس حکومت سے نجات دلانا چاہیں تو مسلمی قنون کے پاس بہترین آپشن موجود ہے پنجاب میں بزدار حکومت کے خلاف اور مرکز میں بھی وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں جب اتنی آپ نے اندر بھی یہ بات کی اتنی تکلیفتیں مہنگائی ہیں لوگوں کی زندگی اچیرن ہیں تو آپ اس قسم کے کسی آپشن پر غور کریں گے کہ آپ عدم اعتماد اسلام آباد میں یا لاہور میں لے کر آئیں میں نے کہا ابھی اندر کہا میں نے اسیمیلی میں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں اے تو تبدیلی کی ہوا نہیں چلا سکے یہ تبدیلی سرکار کی بات کر رہا ہوں کہہ جاتے شاف صاف چلی شفاف چلی ایک طرف لوگ آٹھا جو پینسو روپے کلو ملتا تھا آج اسی روپے کلو مل رہا ہے چینی جو پچپن روپے کلو تھی آج سوڑ پے میں نہیں ملتی ہے ایک طرف تو لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں اور دوسری بی آٹی سکینڈل جس کو اپنی حکومت کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں ارب و روپے کا غبن ہوا ہے تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہمارا سیاسی فریضہ ہے بطور پاکستانی ہمارا قومی فریضہ ہے اور بطور انسان اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب پاکستانی قوم اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے فاقوں نے مزدوروں کے گھروں پہ دیرے ڈالے ہوئے تھے بجری کا بل آتا ہے تو لوگوں کو اپنا آپ بیچ کر بجری کا بل ادا کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا یہ اولین فرض ہے کہ سڑکوں پر اسمبلیوں میں ایسی کاوش کریں ہر آئینی آپشن استعمال کریں کہ اس حکومت کو چلتا کریں اس کا محاسبہ کریں اور میں نے آج اجناس میں کہا ہے کہ انشاءاللہ اب ان کا یوم حساب آنے والا ہے ان کا محاسبہ پاکستانی قوم کرے گی اور ہر ایک جھوٹے واہ دیکھا چاہے وہ ایک کروڑ نوکریوں ہیں لاکھوں لوگ بروزگار ہو گئے پچاس لاکھ گھر تھے لوگوں کے گھر تو یہ نجائز تجاوزات کا نام دے کر گرا دیتے ہیں اور بنی گالا کا جو محل ہے وہ محض چند لاکھ میں ریگون رائز کرا دے جاتا اور پھر یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اگر شرم نہ بھی آئے تو اب پاکستانی قوم انشاءاللہ ان کو اصل آئینہ دکھائے گی اور غیب کا علم اللہ جانتا ہے لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران نیازی کو اس غیور قوم سے کیے جانے والے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا اطلاعات یہ ہے کہ وفاق میں اور حاصل طور پر پنجاب میں آپ جو ہیں وہ کال ادم تحریک کی جو گھنٹی ہے وہ پوری کر چکے ہیں اور کاف لیگ کے سہارے کے بغیر آپ کے پاس اتنے ووٹ ہو چکے ہیں تو اپنے تایا جان نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے آپ کو اجازت دیتے تحریک ادم اطلاعات دیکھیں یہ اجازت سے بتایا جا رہا ہے آپ کو اجازت نہیں یہ فیصلہ آپ جماعتوں نے کرنا ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے فورم پہ ہونا ہے اور یقینا ہم سب بھی سوچتے ہیں جو آپ کا سوال ہے طریقے ادم اطلاعات سے مشاورت ہو جائے گی سڑکوں پہ احتجاج بھی ایک اپشن ہے تو انشاءاللہ اس قاتل مہنگائی کے خلاف جس نے عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے اس کے لیے ہم ہر اپشن کو ڈسکس کریں گے مشاورت حکم عملی بنائیں گے اور اگر انشاءاللہ کو فیصلہ پولٹیکل پرسن ایز پولٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی آپشن ہے یا ارلی ارلی یا الیکشن آپشن ہے ایک اور دوسرا یہ گا جو الیکشن ہوتے ہیں جس طرح سے بنی گالہ میں جادو پونہ چلتا ہے ہمارا وکیل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین آپشن اگر اس ملک کو مجدار میں سے نکال لہ ہے جو بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے فری این فیر الیکشن جو ہیں وہ سب سے بہترین حل ہے ایک نیا منڈیٹ ہو نہ کہ یہ چوائے مینڈی کے لوگ ہم لیکشن ریمت کے لیکشن ریمت خلاف آپ حکومت کی سپورٹ کٹھے آپ حکومت سپورٹ کٹھے ساتھ یہ سوال ہے کہ تی ایل پی کے مطالبات درست ہے حکومت درست سپورٹ کٹھے سپورٹ سپورٹ کی سپورٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے معیشت کا معاملہ ہے چاہے خارجہ امور کا معاملہ ہے چاہے لون آرڈر کا معاملہ ہے اس حکومت نے ہر ایشو کو مس ہینڈل کیا ہے کوئی بھی معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان خوفناک معاشی مسائل کے ہوتے ہوئے ہم مزید تشویش میں مبتلا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں امن دوبارہ بہار ہو یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا